دوستو اگر آپ سے دنیا کے سب سے خونکار اور خطرناک جیووں کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک جیو ساپ ہے لیکن جس جیو کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ جیو کلینوان بستی بنا کر جمین کے نیچے رہتا ہے ویگیانکو کا بھی ماننا ہے کہ چھچوندر دنیا کا سب سے خطرناک جیو ہے جس سے بڑے بڑے جانور بھی گھبراتے ہیں اور دور ہی رہتے ہیں چھچوندر دنیا بھر میں سب سے ادھیک پائے جانے والے جانوروں میں سے ایک ہے چھچوندر کی لگ بھگ تیس پرجاتیاں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے صرف کچھ پرجاتی ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جمین میں لمبی تراروں کے اندر یا کھیتوں کے آس پاس چھچوندر اکثر دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو ساعت جانکاری نہ ہو کی چھچوندر کی عمر مہج ایک یا دو سال کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ بالکل الگ پرجاتی کا ہے کچھ لوگ چھچوندر کو اندھا جیو مانتے ہیں اسے دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ اس کی کمجوری نہیں طاقت ہے جی ہاں دوستو چھچوندر خودائی کرنے میں بہت تیج ہوتا ہے چھچوندر قریب 20 منٹ میں کافی گہرہ گڑھا کھوچ سکتا ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ چھچوندر اپنے آکار سے پچاس کونہ بڑے جیو کو مارنے میں سچھم ہوتا ہے اسے دنیا کا سب سے بھوکا جیو بھی کہا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ چھچوندر اتنا بھوکا جیو ہے کہ یادی 12 گھنٹے تک بھوکا رہ جائے تو یہاں بھوک کے قارن دم توڑ دیتا ہے خودائی کرنے کے لیے یا جیو اپنی ناک کا اوپیوگ کرتے ہیں ان کے پاس نلی کے سمان ناک کے باہر کی طرح نکلی ہوئی پتلی انگلیاں ہوتی ہیں وہ اندھیرے میں اپنے گھروں میں جانے کے لیے ان اوپنیوں کا استعمال کرتے ہیں دوستو چھچوندر اتنا جہریلا جیو ہے کہ اسے کوئی اور جیو نہیں کھا سکتا اس کی لار میں جہر ہوتا ہے جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے پوری دنیا میں کیول اولو ہی ایک ایسا جیو ہے جو اسے مار کر کھا سکتا ہے چھچوندر انسان کو کاٹ جائے تو اسے لکوا مار جاتا ہے کہتے ہیں کہ چھچوندر جس بھی وقت کے چار اور گھوم جائے تو سمجھو کہ اسے نکٹ بھوش میں کوئی بڑا لاب ہونے والا ہے اسی طرح چھچوندر یدی گھر کے چاروں اور گھوم جائے تو اس گھر کی وپتی ٹل جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ جو وقت دیوالی کی رات وہ چھچوندر دیکھ لے تو اس کی قسمت کھل جاتی ہے اس کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ بہت بھاگی سالی ہیں اور دھن سے جوڑی آپ کی ساری سمجھیں ختم ہونے والی ہیں دوستو اگر ویڈیو میں دیجائی جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سسکرائب کرو ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے دھانے موسیقی